بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب مزے میں ہوں گے آج میں ایک اننوکھے طریقے کی نہاری بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ کھانے والے نان سب سے پہلے ہم نان کے لیے آٹا تیار کر لیتے ہیں ٹیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈر ڈال رہی ہوں دو چمچ میں نے آئل لیا ہے جن میں سے بھی ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں ایک میں بعد میں ڈالوں گے یہ میں مکس کر رہی ہوں نیم گرم پانی میں نے لیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے اس کو آپ نے بہت زیادہ ہارڈ نہیں گوننا آپ نے اس کو ہلکا سوفٹ گوننا ہم نے نہ زیادہ نن گوننا ہے نہ زیادہ سخت نان بہت سارے ٹائپس کے بنتے ہیں ابھی تو میں فیلال سادہ نان بنا رہی ہوں جو نہاری کے ساتھ کھائیں گے لیکن نان میں بہت زیادہ ویرائیٹی بھی ہوتی ہے میری نانی بناتی ہیں ایک نان جس پہ تل لگے ہوتے ہیں ہم سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں ایک نان جو ہوتا ہے کلونجی اس پہ لگی ہوتی ہے وہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے بڑا سا مزیدار سا لگتا ہے ایک نان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لہسن اور دھنیا پودینہ اور حری مرت چوٹ کر کے اس کے اوپر لگا کے وہ بنایا جاتا ہے تو میں ایک ایک نان وہ بھی بناوں گی باقی صرف سادہ بناوں گی گن گیا ہے جو یہ میرا بچا ہوا تیل تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور تقریباً مجھے پانچ ٹیبل سپون میں نے آٹا کھننے میں نیم گرب بانی استعمال کیا ہے آٹا تک یار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹے تک چھوڑ لیں گے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اپنا پکایا پروسس سٹارڈ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ آٹا کیسا لگتا ہے تو بھی ہم اس کو ڈھککے رکھ دیں گے ٹھرٹی مینٹس تقریباً ہو چکے ہیں آٹا ہمارا بہترین ہو گیا ہے یہ دیکھیں کیسا مکھن جیس آٹا ہے اب سب اس کو ایک دو سٹوک لگائیں گے اور پھر اس کے نان بنائیں گے تو چلیے پھر نان بنانا سٹارڈ کرتے ہیں پہلے ہم آٹے کو تکسیم کر دیں گے کیونکہ ہمیں تین نان بنانے ہیں چار نان بنانے ہیں تو ہم آٹے کو ڈیوائٹ کر دیں گے بیلنا شروع کرتے ہیں یہ نہ زیادہ موٹا بیلئے گا نہ زیادہ پتلا بس نارمل ہونا چاہیے بہت زیادہ موٹا ہوگا تو بھی کچھا رہنے کا خطرہ ہوگا اور بہت زیادہ پتلا ہوگا تو کڑک ہو جائے گا بہت سے لوگ اس میں دہی بھی شامل کرتے ہیں لیکن ہم لوگ دہی نہیں ملاتے ہیں حالانکہ دہی سے بہت زیادہ اچھا بن جاتا ہے موسچر آ جاتا ہے اس میں اب دیکھیں یہ اتنا پتلا ہے کہ یہ بلکل ایک پراتھے کے جیسا ہے ٹھیک ہے نہ زیادہ موٹا ہے نہ زیادہ پتلا ہے اگر کہیں سے لگے تو اس کو ہاتھوں سے سٹ کر لیجئے ہم تھوڑا سا پانی لگا دیں گے چاہے آپ برش کی مدد سے لگا دیں یا ہاتھوں کی مدد سے لگا دیں میں تو ہاتھوں کی مدد سے لگا رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ ہم یہ نان تاوے پر بنا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ چپک جائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو تاوے پر ڈال دیں گے یہ نان میں نے تاوے پر ڈال دیا ہے تاوہ ہمارا بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں ہے میڈیم ہائی پر تھوڑی دیر میں اس میں ببل آ جائیں تو پھر ہم اس کو الٹا کر کے سیک لیں گے دیکھیں ببل آنا شروع ہو رہے ہیں یہ دیکھئے ببل آ رہے ہیں ببل آ رہے ہیں پھر ہم اس کو سیک لیں گے پانی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ نان تاوے پر چپک جاتا ہے اور اس کے ہلنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر ہٹتا نہیں ہے وہ اب یہ چاروں طرف سے پک چکا ہے ابھی تو ہم اس کو درمیانے چھولے پر پکا رہے ہیں جب یہ نیچے سے مکمل پک جائے گا تو ہم اس کو الٹا کر کے تیز ہوتا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ نام سک رہا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے پیچھے سے بھی دیکھیں کتنا پیارا کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے آپ کو فریش تندور کی روٹی اب دو اور نان ہم مختلف طریقے سے بنائیں گے وہ بھی دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں جو نان ہے اس پر ذرا سی کلونجی چپکا لیں گے ہلکا سا وہاں سے گیلا ہاتھ لگا دیں گے کلونجی اس پر اچھی طرح چپک جائے گی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم آم روٹی کی طرح اس کو بھی بیل لیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ ہی نان پہ ہم تھوڑا سا پانی لگا دیں گے اس کی وجہ سے یہ طوے پہ آسانی سے چپک جائے گا یہ دیکھئے یہ نان ہم نے طوے پہ ڈال دیا ہے اب یہ آہستہ آہستہ پک رہا ہے اسی طرح اس کو بھی اسی پروسس سے جب یہ نیچے سے پک جائے اس کو سیکھ لیں گے ہم یہ دیکھئے ہیں بابلز آگئے چاروں طرف سے جب بابلز آگئے طوے کو ذرا سے ہلکا پھل کو گھما دیں گے آپ کو لگے کہ ایک ہی جگہ سے پک رہا ہے اور دوسری جگہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پک نہیں رہا تو آپ طوے کو گھماتے رہیں ٹھیک ہے جیسے اب اس جگہ سے ایسا لگا تھا کہ نہیں پک رہا ہے تو آپ اس کو گھماتے رہیں تھوڑا بات گھما کے چاروں طرف سے اتمنان کر لیجئے کہ چاروں طرف سے پک گیا ہے تو آپ اس کو اب وہی پروسس آپ نے اس کو سیکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ رانچی صاحبہ سک رہی ہیں بہت خوش ہو رہی ہیں چونکہ یہ طوے پر بن رہا ہے تو اس پر بڑی نظر رکھنی بڑھتی ہے دیکھیں یہ بھی تقریبن خیار ہو گیا ہے اس کو نکان کے اس کو بھی اس میں رکھیں سک بہت کہ پانی سک پھنچ کریں پانی سے پھڑیں اس اس کے بعد اچھکنا سمیں چھپنا چاہیے ہیں شาہت بہت مہنم بیلنے سے بھی دباؤ پڑے گا تو وہ مزید اس میں تل سے پک جائیں گے جس طرح بھی ہم تل والا نان بنائیں یہ بھی بہت مدے کا لگتا ہے میری نانی تو آٹھ نو قسم کی نا اس کی ورائیٹیز بناتی تھی لیکن آج کل ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے نا کہ ہم لوگ ایک دو بھی بنا لینا ہوئی بڑی بات ہے اب دیکھیں یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں سارے تل چپک گئے اب اس کو اُلٹا کر کے اس پر پانی لگا لیں گے پانی چاہے آپ برہ سے لگائیں یا ہاتھ سے لگائیں پس اتنا لگا دیجئے گا کہ یہ چپک جائے یہ تبہ پہ آسانی سے چپک جائے یہ دیکھیں یہ بھی پک رہے ہیں تبہ تھوڑا سا آپ گھما پھرا لیا کریں جب آپ کو لگے کہ کہیں سے صحیح نہیں سکھیں نیچے سے تو آپ تبہ کو تھوڑا سا گھما پھرا لیجئے کبھی آپ تھوڑی بہت آنچ کم کر لیں کبھی تیز کر لیں بس کسی طرح سے آپ کے نیچے سے بھی چاروں پانچوں پونے سکھنے جائیں کیونکہ اوپر سے کوئی آپ اس طریقے سے سکھیں گی اس دوران بس آنچ پہ نظر رکھئے گا کہیں آپ کو تیز کرنی پڑے گی کہیں ہلکی کرنی پڑے گی اور اسی طرح سیکھنے کے دوران بھی آپ آنچ پہ دھیان رکھئے گا کہ آپ کی آنچ اتنی تیز نہ ہو کہ آپ کے تیز جل جائے سارا فلیوری جلا جلا خطا ہو جائے پیل والا نام بھی میں نے ایک لحصہ نے جس کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے تھوڑا سارا دھنیا ہے ایک چھوٹی زہری مرچ ہے تو اس کو بھی بس اس طریقے سے ہلکا ہاتھ گیلا کر کے ایک سائٹ پہ لگا دیں گے اور یہ چپک جائے گا اس کے ساتھ پھر نامل طریقے سے جیسے باقی نان بیلیں ویسے ہی تھوڑا خوشکا لگا کے باقی نان بھی بیل کے اسی پروسیس سے پکائیں گے اس کو بھی پانی لگا کے پوے پہ ڈال دیا ہے ویسے ہی دھوما پھر آ کے دیکھ لیجئے گا تاکہ چاروں پروں سے برابر سے نیچے سے سکھ جائے پھر اس کے بعد پالٹ کر جہاں جہاں سے آپ کو لگے نہیں سکھا ہے تو آنچ وہاں سے تھوڑی سی تیز کر دیجئے بس اس میں کہیں آنچ کو کم کرنا ہے آپ نے کہیں زیادہ کرنا ہے بس ان چیزوں کا خیال رکھئے گا کہ ایک دم بہت تیز آنچ پر یہ جلنا جائے اس کو نیچے سے سکھائی کرتے لگ بھی آپ کہیں آپ کو آنچ ایک دم تیز کرنی پڑ جائے گی کہیں ایک دم ہلکی کرنی پڑ جائے گی بس اس چیز کا خیال رکھی ہوگا یہ بڑی آپ نے حفاظت کے ساتھ ہے کہ آپ کا بھی ہاتھ نہ جلے کیونکہ اس میں سوڈا ہے تو یہ کچھا تو رہے گا اور جب یہ تمام نام تیار ہو جائیں ہلکا سا مکھن یا گھی لگا دیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کارلک کا بھی نام تیار ہو گیا تو ہم نے جو مزیدار سی نہاری بنائی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے مزے کی بنی ہے مزیدار چٹ پٹی سی انوکھے طریقے کی نہاری بلکل تیار ہے ساتھ میں یہ چار قسم کے نان جو میں نے خود بنائے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت مزیدار بنے ہیں اور آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے آپ بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہر مصیبتوں سے دور رکھے آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیں عطا فرمائے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کس وقت تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان